حکومت سے علاج کروانا ہے نہ ہسپتال جانا ہے نواز شریف بازیت اہل خانہ اور ذاتی معالج کے علاوہ کسی سے بھی ملاقات نہ کی پورے خاندان کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوششیں ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لگ بجی علامت سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے تزہیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیگ نہیں مانگوں گا نواز شریف کے علاج سے متعلق پنجاب اسمبلی ایوان میں آج پھر بحث نواز شریف کے صحت سے متعلق تزہیق آمیز رویہ رکھا گیا بورٹ کی سفارشات پر عمل درامت نہیں ہوا نواز شریف کی صحت پر سیاست نہ کی جائے لیگی ارکان کا نقطہ اعتراض پر اظہار خیال میاں صاحب بتائے ان کی مرضی کیا ہے علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں بشارت راجہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا جواب سپیکر پنجاب اسمبلی نے معاملے پر کمیٹی بنا دی حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نو لیگ کے ڈاکٹر مظہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف کی صحت پر سینئر سیاست دان جعوی دھاشمی کو بھی تشویش کہتے ہیں کہ ابھی نندن کو تمام سہولتیں دی گئیں تین بار وزیراعظم رہنے والے سے اچھا سا لپ نہیں کوٹ لگ پر جیل گوانتا نامو سے بھی بہتر ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم کسی کے کہنے پر کام کر رہے کوٹ لگ پر جیل کے باہر میڈیا سی گفتگو شاہ علم مارکیٹ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہو چیمبر سے تجابیس طلب تاجر برادری کی مشروع تمام کی شاہ علم مارکیٹ سے ہول سیل مارکیٹس بھی رنگ روڈ منتقل ہوں گی پرکڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ ارازی کی نشان دہی حکومت سہولیات پر اہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماس حیدر تاجر برادری کو ستاعت لے کر چلیں گے چنگچی رکشہ اب ہر سڑک پر نہیں چلے گا ہائی کوٹ کے حکم پر مال روڈ کے نال روڈ سمیت دیگر سڑکوں پر چنگچی رکشوں کا داخلہ بند دھرمپورا سے جلو تک چنگچی رکشوں کو چلنے کی اجازت ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں چنگچی رکشے حاجسات کا بائیس بنتے ہیں چنگچی رکشوں کی بندش کی وجہ سے ٹرافک کی روانی نے بہتری آئی قرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے قرائےوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیدالہ پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالیجز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ مفاد پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار عثمان بزدار کی اپنے آبائی علاقے میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی ہیڈائی دینگی کنٹرول پروگرام سمیٹ دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت گزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیم سال کے لیے نئے کتابیں مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندران فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے بائیس قیمتے بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز ایسوسییشن کا موقع کتابیں مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان تبدیلی حکومت میں مہک پہ تعلیم میں کوئی تبدیلی نہ آئی سبائی وزیر تعلیم وراد راست کے احکامات نظر انداز روان سال بھی اس ساتزہ ڈور ٹوڈور ایجوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایک بل ایوان تک نہ پہنچ سکا ڈراغ ریگولیریٹی اتھولیٹی کی ملی بھگت یا پھر دواساز کمتی کی پلیننگ پاگل کتے کے کٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب ڈراغ میں ویکسین 680 کی بجائے 14 سو روپے تک فروغ جاری ڈراغ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈراغ کی مجرمانہ خموشی سے مریض پریشان محکمہ بلدیات اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے درمیان صد محری برقرار ڈیڑھ ارڑ کے ٹینڈرز تین بار منصوب مرمت اور بحالی کا کام بھی تھا اپنی میرز اور بلدیاتی رمائنزوں سے شہریوں نے مو موڑ لیا ترقیاتی کامل طوا کا شکار ہونے پر میں لاہور بھی بے بس خوزدار سرکار میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی چار سال کا عرصہ گزر گیا مگر میو گارڈن کی مین سڑک کی تعمیر کا کام نہ ہو سکا سڑک میں گہرے گڑھے پڑھنے کے باعث ٹریفیکی روانی بھی متاثر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات گیس تو آتی نہیں پکائیں کیسے اور کھائیں کیا گیس کی بندش پار کینچی عمر صدو وحید پارک رہائشوں کا احتجاج خواتین اور بچے بھی شری گیس کمپنی کے خلاف شدید نارے وازی میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی کی قیمت میں دو روپے فی کلو اضافہ قیمت ساٹھ کی بجائے باسٹھ روپے فی کلو ہو گئی سستے لال ٹماٹر بھی نایاب سبزی منڈی میں ٹماٹر کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو برقرار مرکے کے گوش کی قیمت میں کچھ کمی بروائلر تیرہ روپے فی کلو سستہ نئی قیمت دو سو انتالیس روپے ہو گئی لیسکو اور پولیس کا گرینڈ آپریشن بھی بے سعود لہور میں بجلی چوری پر کابو نہ پایا جا سکا مانگا منڈی ہسپتال دھوڑ پر ٹیوبیل کے لیے بجلی چوری کیے جانے کا انکشا ڈاریکٹ داروں سے سپلائی کی پوٹیج لہور نیوز کو موسود بزارت داخلہ کا حکم نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت دے سیکیئوٹی داروں کی لاہور میں بڑی کارروائی کل ادم تنظیموں کے گیارہ فرات کو گرفتار کر لیا گیا سی جی ڈی اور اساس اداروں کا دیگر شہروں میں بھی آپریشن جاری وزیر اعظم عمران خان کی ہفتے کو لاہور آمد کا شیڈیول جاری عمران خان گورنر ہاؤس میں سکول داخلہ موہم کا افتتح کریں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت وزراء کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گے وزیر اعظم کو پنجاب میں نیشنل ایکشنل پلین پر عمل درامت پر بھی بریفنگ دی جائے گی حمزہ شہباس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کر سمات حمزہ شہباس کا نام نیپ کی سفارش پر ای سیل میں ڈالا گیا حمزہ شہباس نے صاف پانی کمپنی اور رمضان چگر ملس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفاق کی حکومت نے جواب ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سمات 22 مارچ تک ملتوی کر دی عدالت کا اندہ سمات پر فیرکین کے بکلہ کو بحث کرنے کا حکم لاہور سے کراچی جائے نون سٹاپ ریلوے نے لاہور سے کراچی کے لیے نئی ٹرین سرویس مدارف کروا دی وزیر اعظم کراچی نون سٹاپ جنا ایکسپریس ٹرین کا 20 مارچ کو افتتا کریں گے ٹرین کا کرایا 7000 روپے مقرر کیا جائے گا امریکہ میں تائینات سابق پاکستانی سفیر علی جانگیر صدیقی کے گرد گھیرہ مزید تنگ اس ای سی پی نے نیپ کو علی جانگیر صدیقی کی کمپنی ایز گارڈ نائن کا ریکارڈ جمع کروا دیا نیپ کی ایک اور لیگی رہنما کے خلاف بھی تحقیقات تیز ناصر اقبال بوسال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا سابق ایم این اے ناصر اقبال بوسال پر تعمیراتی کاموں میں کرپشن کا انزام ہے ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ کے ججز کے عزاز میں زہرانے کا احتمام جسٹس منظور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار کا موزز جج صاحبان کو خیراج تحسین پہ اور شہریوں کے لیے خوشخبری اپارکوں میں پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی بڑے پارکس کے پارکنگ سٹینڈز لاہور پارکنگ کمپنی سے واپس لینے کا فیصلہ کر دیا گیا پی ایچ اے نے پارکنگ فیس آئیت کرنے کا فیصلہ واپس لے گیا موسیقی